السلام علیکم and once again welcome to my youtube channel آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا ایک ایسا method شیئر کروں گا آپ کے ساتھ جس کی مدد سے آپ کسی وائی فائی نیٹورک کو without password use کر سکیں گے بینہ password کے وائی فائی کو استعمال کر سکیں گے ایک بہتی آسان طریقہ ہے کوئی بھی اس کو آسانی سے use کر سکتا ہے اور یہ ایک real method ہے کوئی hacking نہیں ہے اس لیے آپ کو guarantee دی جا سکتی ہے کہ آپ اس method کو use کر پائیں گے اور وائی فائی کو بینہ password کے استعمال کر سکیں گے تو اگر آپ اس method کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے اند تک دیکھتے رہیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اور بھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آپ اس چینل کو ابھی subscribe کر لیں کیونکہ میں اپنے اس چینل پر اس طرح کی اور interesting ویڈیوز tips and tricks regularly upload کرتا رہتا ہوں جب آپ subscribe کر لیں گے تو آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے miss نہیں ہوگی تو دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کسی friend کے گھر میں یا کسی پڑوسی کے گھر میں وائی فائی لگا ہوتا ہے جس کے signal آپ کے گھر تک آتے ہیں تو آپ ان سے request کر کے یا پھر ان کو کچھ پیسے دے کے اپنے ایک موبائل پر وائی فائی کا password لگوا لیتے ہیں اور وہ بھی لگا دیتے ہیں کیونکہ موبائل پر connected وائی فائی کا password نہیں دیکھا جا سکتا آسانی سے اس کے لیے آپ کو موبائل phone route کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ موبائل کو route کر کے وائی فائی کا password دیکھ ہی لیتے ہیں تو آپ کو یہ اور موبائل connect کریں گے تو جو وائی فائی کا honor ہے وہ آپ کو بہت ہی آسانی سے block کر سکتا ہے اور آپ وائی فائی کو use نہیں کر پائیں گے تو اگر آپ کو ایسا کسی مسئلے کا سامنا ہے تو آج آپ بالکل ٹھیک جگہ آئے کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسا method بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ honor کو پتا چلے بغیر کسی بھی دوسرے موبائل پر وائی فائی کو use کر پائیں گے اور بینہ اس کے honor کو پتا چلے کہ آپ نے کوئی دوسرا موبائل اس کے وائی فائی سے connect کیا ہے اور یہ ایک real method ہے اور بہت ہی آسان ہے کوئی بھی اس کو بڑی آسانی سے use کر سکتا ہے تو چلیے میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سب آپ نے کیسے کرنا ہے تو اس وقت آپ کو سکرین پر دو موبائل نظر آ رہے ہیں جن میں سے ایک موبائل جو ہے وہ وائی فائی سے connected ہے اور دوسرا جو ہے وہ connected نہیں ہے تو جو موبائل connected ہے ہم اس کے انٹرنیٹ کو دوسرے موبائل پر use کر کے دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے کام کرتا ہے تو اب آپ کو جو میں steps بتاؤں گا آپ نے ان کو غور سے سننا ہے اور بالکل بیسے ہی follow کرنا ہے اگر آپ کو step miss کر دو گے تو یہ trick آپ کے پاس کام نہیں کرے گی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو موبائل آپ کا وائی فائی سے connected نہیں ہے آپ نے اس موبائل پر bluetooth کو on کر لینا ہے bluetooth کو on کرنے کے بعد آپ کا جو موبائل وائی فائی سے connected ہے آپ نے اس موبائل کی setting میں جانا ہے setting میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو network setting میں more کا option ملے گا آپ نے اس more کے option میں چلے جانا ہے جہاں پہ آپ کو different options دیکھنے کو ملیں گے آپ نے کسی بھی اور option کو نہیں چھیڑنا یہاں پہ آپ کو third number پر ایک option ملتا ہے bluetooth tethering کا تو آپ نے اس option کو on کر لینا ہے اس option کو on کرنے کے بعد آپ نے جو دونوں موبائل ہیں ان کو bluetooth کے ذریعے آپس میں pair کرا دینا ہے تو یہاں پہ میں جو موبائل وائی فائی سے connected نہیں ہے اس پہ bluetooth کو search کر کے جو موبائل connected ہے اس کے ساتھ میں یہاں سے اس کو pair کرا دیتا ہوں یہاں سے pair request جائے گی تو یہاں سے آپ نے دونوں کو آپس میں pair کرا دینا ہے pair کلانے کے بعد یہاں پہ آپ کا جو موبائل وائی فائی سے connected نہیں ہے اس پہ دوسرے موبائل کا name show ہو جاتا ہے آپ نے اس name کے سامنے ایک آئی کا button ملے گا اس پہ آپ tap کرو گے تو آپ کو different option مل جائیں گے جہاں پہ آپ کو تیسرے number پہ ایک option ملتا ہے internet access کا تو یہ option یہاں سے off ہے اس کے آپ ہے جب تو آپ اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ کو جو bluetooth connected نظر آتا ہے جو bluetooth کا logo آتا ہے وہ just ایک b type logo ہے لیکن جب آپ اس کو یہاں سے اس option کو on کر دیتے ہو internet access کو تو دونوں جو موبائلز ہیں ان کے اوپر جو bluetooth کا logo آتا ہے سب سے top پہ notification bar پہ تو آپ کو اس bluetooth کے logo کے ساتھ دونوں سائیڈوں پہ دو dots دیکھنے کو ملیں گے جس کا مطلب ہے کہ آپ کا internet share ہو چکا ہے تو یہاں سے جب آپ یہ سارا process کر لوگے اور اس کے بعد آپ کا جو موبائل ہے وہ internet سے connect ہو جائے گا یہاں سے میں آپ کو internet use کر کے اگر دکھا دوں میں کوئی بھی website یہاں سے اگر open کرتا ہوں اپنے دوسرے موبائل پہ جو کہ وائی فائی سے connected نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنی speed کے ساتھ وہ internet چل رہا ہے آپ کے وائی فائی کی speed جتنی اچھی ہوگی آپ کو اتنا ہی اچھا internet اس دوسرے موبائل پہ ملے گا آپ کو password enter کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی cable use کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو آپ کا موبائل connected ہے اس کے وائی فائی کو دوسرے موبائل پہ use کر سکتے ہیں اور اپنے اس internet کو share کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی simple سا method ہے کوئی بھی اس کو بڑی آسانی سے use کر سکتا ہے تو دوستو امید ہے کہ آج کی یہ trick آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو اس سے مدد ملے گی اگر آپ کو یہ trick اچھی لگی تو اس ویڈیو کا like ضرور کیجئے گا اور ایسی مزید ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں